بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانو تمام دوستوں کو سلام آج میں جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ جامن کی گھٹلیاں ہیں یہ ہیں جامن کی گھٹلیاں یہ دیکھیں اس کلر کی ہوتی ہیں یہ جامن کی گھٹلیاں یہ دیکھیں انجامن کی یہ گھٹلیاں خوش کرنے کے بعد دوپیس چھاؤں میں خوش کریں میں نے دن کو چھاؤں پی خوش کیا ہے خوش کرنے کے بعد اس کا پورڈر بنا لیں صفوف بنا لیں جو شگر پیشنٹ ہیں ان کے لیے ان کا صفوف جو ہے آدھا چمچ مولیں پانی کے ساتھ یہ صبح شاملیں اس سے شگر کو منیج کرنا آسان ہو جاتا ہے شگر ختم نہیں ہوتی ایک بار یاد رکھیں جو آپ کو حکیم یا کوئی بھی ویڈیو والا یا کوئی بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شگر ختم ہو جائے گی شگر ختم نہیں ہوتی جب یہ ایک دفعہ ہو جائے تو یہ ختم نہیں ہوتی منیج ہو جاتی ہے کنٹرول ہو جاتی ہے اس سے شگر کو منیج کرنا بہت آسان ہوگا کہ آدھا چمچ صبح شاملیں انشاءاللہ تعالی جامد شگر آپ کی نارمل ہو جائے گی دوسری ٹیپس اس کی یہ ایسے لوگ جن کو واشروم جو ہے نا زیادہ آتا ہے یا وہ رات کو بیٹ پر واشروم کر دیتے ہیں ان کے لئے اس کا صفوف جو ہے وہ آدھا چمچ رات کو لیں آدھا چمچ صبح کو لیں اس سے ان کا چھوٹا واشروم جو ہے نا جو کترے نکلتے رہتے ہیں جو ان کو کنٹرول میں نہیں ہوتا رات کو سوتے ہیں سوے ہوئے جو ہے نا واشروم بیٹ پر کر دیتے ہیں بچے ان کے لئے اس کا پورڈر جو ہے نا آدھا چمچ چھوٹھائی چمچ چھوٹے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے آدھا چمچ بہت لا جواب ہے بہت ہی بہترین ہے بچے کو جب دیں گے تو اس میں آپ دھاگے والی مصری کا پورڈر ضرور شامل کریں گے بڑوں کے لئے شامل کرنے کی ضرورت نہیں اچھا اسی طرح ایسے لوگ جن کے مسوروں سے خون آتا ہے مسورے خراب ہو رہے ہیں وہ اس کا صفوف جو ہے بنا کے دانتوں پہ منجن کے طور پہ استعمال کریں اور بہتر تو یہ ہے کہ اس کا منجن کرتے ہوئے کیلے آپ تھوڑا سا لیکوئڈ کر کے وہ اس کے پورڈر میں ملا دیا جائے کیلے کو اس کا منجن کیا جائے تو اس سے دانت بھی آپ کے بلکل چمکدار خوبصورت صاف ہو جائیں گے اور دانتوں کے مسورے جو ہیں جہاں سے خون آ رہا ہے سوجے ہوئے ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے دانتوں کے مسورے جو خون آ رہا ہے اس کا بہترین ہیٹیپس ہے اسی طرح خوبصورتی کے لیے چہرے کے داگ دبے اور چہرے کی خوبصورتی کے لیے داگ دبوں سے نجات کے لیے اس جامن کی گھٹڑی کا صفوف بنائیں ساتھ آم کی چھلکوں کو صفوف بنائیں آم کے خوشک چھلک آم آج کل موسم ہے آم کھائیں اور اس کو اچھی طرح دونے کے بعد اس کے چھلکوں کو صاف جگہ پہ خوشک کریں جب وہ بلکل سوکھے ہو جائیں خوشک ہو جائیں صفوف بنائیں اور اس کے صفوف کو ملا کر دہی میں شامل کر کے چہرے پر مساج کریں اور اس کے دس منٹ بعد دھولیا کریں تو چہرے پہ جو ہلکے بنے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور چہرے کے داگ دبے ٹھیک ہو جائیں گے اور سب سے اہم بات جو ہے چہرے پہ جو پھنسیاں دانے نکلتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ چہرے کے پھنسی دانیوں کا بہترین ٹریٹمنٹ ہے اس کا پوڈر جو ہے وہ چہرے کے اگر استعمال کریں گے تو چہرے کے پھنسی دانوں سے نجات دے گا اگر چہرے کے اوپر لگائیں گے تو یہ آپ کے چہرے پہ جو داگ ہیں ہلکے ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور خاص بات جو ہے یہ ایج فیکٹر کو چھپاتا ہے یہ عمر کی وجہ سے جو آپ کے چہرے پر دھیلہ پن پیدا ہو رہا ہے یہ اس کو کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ ہے بہترین ٹپس ہے چہرے کے دھیلے پن کو کنٹرول کرنے کے لیے یا آپ اس کے سفوف کو اور عام کے سفوف کو ملا کر اور عام کے چھلکوں کے سفوف کو ملا کر جو انہیں دہی میں تھوڑا سا لگا کر چہرے پر مساج کریں اور پانچ منٹ بعد دھو لیا کریں دین میں دو دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ دس دن کے اندر آپ کا چہرہ سمارٹ خوبصورت چارمنگ اور ڈھیلہ پن ختم ہو جائے گا اسی طرح یہ وہ فیمیل جن کی بارڈی لٹک گئی ہے چھاتی لٹک گئی ہے ان کے لیے یہ بہت لا جواب ہے اس کے سفوف کو پھٹکڑی کے پانی میں جس کے سفوف کو آدھا چمچ جس کا سفوف ہو پھٹکڑی کا جو ہے نا کتنا ساٹھو پڑا لیں اس کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں اس سے جو ہے نا اپنی چھاتی کو خودانہ ایک دھو لیا کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ڈیلی چھاتی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی ٹائٹ ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالی نے عورت کی نسوانیت کا خاص پہلو اس میں رکھا ہے اور بچے کی پہلی خوراک کا ذریعہ اللہ تعالی نے اسی سے جوٹ رکھا ہے اور ایسا کوئی انسان نہیں میرے خیال کے مطابق اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں کیا جو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں فوت ہو جاتی ہے یا کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے عورتیں اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتے تو بچے میں وہ خوراک کی کمی پوری زندگی رہ جاتی ہے میری خاص طور پر اپنی مہنوں سے یہ التجاہ ہے کہ جب بھی آپ کے ہاں بیبی ہو اس کو اپنا دودھ پلانا فخر محسوس کیا کریں اور ضرور پلائے کریں تھانکس ملتے ہیں